اسلام علیکم ناظرین میرے نام ڈاکرر مشود کازی ہے میں کنسلٹن ہوں امرجنسی میڈیسن میں آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو اس چینل پر ویڈیوز پسند آئے تو پلیس اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ابھی رات کے بارہ بجھ رہے ہیں مگر ایک دم سے پچھلے آدھے گھنٹے میں بہت سے وٹس ایپ میسیجز اور کمنٹس آئے ہیں کہ سعودی عرب نے سائنو فارم اور سائنو ویک کی ویکسین اپروف کر لی ہے اور جب میں نے اپنا یوٹیوب کھولا تو اس میں کافی ویڈیوز میرے بھائیوں نے بنائی ہے کہ اگر آپ نے صرف سائنو فارم اور سائنو ویک کی ویکسین لگا لی ہے تو آپ سعودی عرب آ سکتے ہیں میں نے اس کی فیکٹ چیکنگ کی ہے کیونکہ میں دو دن پہلے ہی سعودی عرب آیا ہوں اور ابھی میں کارنٹین میں ہوں کیونکہ مجھے دو ڈوز لگی تھی سائنو فارم ویکسین کی تو سننے میں یہی آرہا تھا کہ صرف سائنو فارم اور سائنو ویک ویکسین اگر خالی یہ دونوں لگی ہیں دو دو ڈوزز یہ انف نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے تو جیسے سننے میں آرہا تھا کہ اس کے باوجود ان دونوں ڈوزز لگنے کے باوجود آپ کو ایک دوز یا تو فائزر کی یا ایسٹرزینکا کی یا موڈرنا یا جینسن کی ویکسین لگانی پڑے گی تو وہ دوست اور حضرات جو یوٹیوب پہ یہ انفرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ لوگ جو سعودی عرب میں کام کرتے ہیں اور وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور پاکستان میں وہ سٹرک ہیں کہ اگر انہوں نے صرف دو ڈوزز سائنو فارم کی لگائی ہے یا دو ڈوزز سائنو ویک کی لگائی ہے تو وہ ٹریول کر سکتے ہیں بغیر کارنٹین کے سعودی عرب یہ بات درست نہیں ہے میں نے اس کی خود فیکٹ چیکنگ کی ہے اور اسی میں ذرا ٹائم لگ رہا تھا کنفرمیشن کرنے میں اگر آپ مقیم کی ویب سائٹ پہ جائیے جہاں پہ ریجسٹریشن ہوتی ہے ان ویزیٹرز کی جو سعودی عرب انٹر ہونا چاہتے ہیں اس میں تقریباً بارہ آپشنز دی گئی ہیں کووڈ ویکسین کے سیکشن میں اس میں پہلے تو چار جو ویکسینز ہیں فائزر، ایسٹرزینکا، جینسن اور موڈرنہ کی آپشنز دی گئی ہیں پھر سائنو فارم ویکسین کی چار آپشن ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ دو ڈوزز لگائی ہیں سائنو فارم کی تو آپ کو ایک ڈوز یا تو فائزر کی لگنی چاہیے یا پھر ایسٹرزینکا کی یا پھر موڈرنہ کی یا پھر جینسن کی اس کے بعد چار اور آپشنز ہیں جس میں سائنو ویکسین کی دو ڈوزز اگر آپ نے لگائی ہیں تو اس کے باوجود آپ کو ایک تیسری ڈوز لگانی پڑے گی یا تو فائزر کی، ایسٹرزینکا کی موڈرنہ کی یا جینسن ویکسین کی سو صرف سائنو فارم اور صرف سائنو ویکسین لگانا کافی نہیں ہے آپ کو تیسری ڈوزز بھی لگانی پڑے گی اگر آپ میری یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر میرے بھائی بہن جو سعودی عرب میں رہتے ہیں پاکستان میں آئے ہوئے ہیں چھٹیوں منانے آئے تھے پھر فلائٹس کینسل ہو گئی پھر ویکسین کا ایشو کریئٹ ہو گیا تو کافی گھبرائے ہوئے وہ کمنٹس کرتے ہیں ووٹس ایپ میسیجز کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ بلا شبہ ایک بہت اچھی خبر ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ نحان رکھنا چاہیے کہ ابھی منسٹری آف ہیلتھ سعودی عربیا یا جنرل آثورٹی آف سیول ایوییشن نے کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ جاری نہیں کی ہے یہ یا تو کل آئی گی آفیشل سٹیٹمنٹ یا پرسو آئی گی تو جب تک کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں آتی اور جب تک ایر لائنز اپنے رولز کو موڈیفائن نہیں کرتی فیلحال یہ ایک خالی نیوز ہے ایک اچھی خبر ہے ایک اچھا سٹیپ ہے کیونکہ مقیم کی ویب سائٹ پہ یہ دونوں جو شائنیز کی ویکسینز ہیں سائنو فارم اور سائنو ویک یہ شو اپونا شروع ہو گئی ہیں تو اور جو حضرات اور بہن بھائی فلائٹس کی وجہ سے بھی گھبرا رہے ہیں تو سننے میں یہی آ رہا ہے یہاں پہ کہ حج کے بعد فلائٹس کھلنے کے امکان ہیں مگر یہ کنفرم نہیں ہے تو فیلحال اگر آپ نے سائنو فارم اور سائنو ویک کی ویکسین لگائی ہے تو پلیس تیسری ڈوز لگائی ہے یا تو فائزر کی آسٹریزینیکا کی موڈرنا کی یا جینسن کی اور میں کمنٹس میں بھی لوگوں کو یہی مشورہ دے رہا تھا کہ اگر آپ نے سائنو فارم اور سائنو ویک لگا لی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ کو ایک تیسری ڈوز لگانے پڑے گی ان چاروں میں سے جیسے ہی کوئی اوفیشل کنفرمیشن آئے گی میں ایک اور یوٹیوب ویڈیو بناوں گا فیلحال کیونکہ ابھی سوشل میڈیا میں کافی ایکٹف تھا اس نیوز کے بارے میں تو میں نے خود فیکٹ چیکنگ کی تھی مقیم ویب سائٹ سے تو جو مجھے انفرمیشن ملی ہے وہ میں نے آپ تک پہنچائی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈیس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت بہت شکریہ